جی بالکل فیزا اس ٹائم میں موجود ہوں درائے چناف کے مقام پر اگر بات کی جائے سرابی ریلے کے حوالے سے تو کررات کو بھی ایک سرابی ریلہ بھارت کی جانی سے چھوڑا گیا تھا جو کہ ہماری ریسکیو ٹیموں سے بات ہوئی تو ریسکیو ٹیموں کا یہی کہنا تھا کہ دس لاکھ ستر ہزار سات سو پچیس کیوسک جنسہ پانی ہیں وہ درائے چناف کے مقام پر تھا اور درمیان درجے کا سلاف تھا اگر بات کی جائے ہیٹ کاتر آباد کی تو وہاں پر دس لاکھ ستر ہزار سات سو اٹھائیس کیوسک جو پانی تھا کے ہیٹ کاتر آباد میں اگر بات کی جائے وزیر آباد کے مقام کی تو وزیر آباد کی مقام کے اوپر پانچ لاکھ چھپیس ہزار سات سو پچیس کیوسک سیٹی گریڈ پانی تھا وزیر آباد کے مقام پر اور اس کے ساتھ ساتھ اگر درائے چیلم کی بات کی جائے تو درائے چیلم بے بھی اس ہاتھ تک بھی پانی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہماری ریسکیو ٹیموں سے بات ہوئی تو تو ریسکیو ٹیموں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے جو سے درائے چناب اور اپر نیروں کے جو قریب ترین علاقے ہیں انہیں ہائی الائلٹ جاری کر دیا گیا ہے اس سے زیادہ بہو بھی آ سکتا ہے اور سلاب کا بھی حدشہ ہے اور اس کے ساتھ سکیو ٹیموں سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ درائے چناب کی جو قریب ترین پانچے گاؤں ہیں انہیں ہم نے ہائی الائلٹ جاری کر دیا گیا ہے کیونکہ سرابی سورتیار سے وہ نبڑ سکے اس لئے انہیں اگلے گاؤں کی طرف منتقل کر دیا ان کے مویشی بھی اسی طرح وزیر آباد کی بات کی جائے تو وزیر آباد میں بھی ریسکیو ٹیموں نے جو انہوں سے ہے آبادی کو اور مویشیوں کو کسی محفوظ مقام کے اوپر منتقل کر دیا گیا ہے اسی طرح ہیڈ قادر آباد کی بات کی جائے تو ہیڈ قادر آباد بھی جو ان کے قریب ترین علاقوں کو محفوظ جگہ کے اوپر انہیں منتقل کر دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ ہانکی کی بات کی جائے تو ہیڈ ہانکی کے مقام پر جو ان سے قریب ترین علاقے ہیں انہیں انہیں حالی کروا کر محفوظ جگہ پر رکھ لیا گیا ہے